میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی ایسی چیز ہے جسے آپ بلکل فاسٹ اور منٹوں کے اندر اس کو جنسانا ان کا ہاتھوہ کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کے پاس وہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو گھر پہ اگر آپ رہ کے تو ہوم ریمیڈی کیا استعمال کر سکتے ہیں کہ گھر پہ آپ کو کوئی دوائی وغیرہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ پھر بھی آپ جنسانا ان کا فلیز کا آپ پر ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے سر پہ مساج کروں گا جس سے کیا ہوگا کہ سر کے قریب اور گردن کے قریب جو بھی فلیز ہیں وہ نیچے کی طرف چلے جائیں گے اس کو لے کے تو پانی کے اندر ڈبو دینا ہے ٹھیک ہے اس کو پانی کے اندر حل کرنا ہے جتنا آپ اس کو حل کر سکے جتنا پانی گھاڑا آ سکے تو وہ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کیٹس ان بیٹس کلاب میں ہوں فروش شہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فلیز اور ٹکس کے بارے میں ہیں کہ یہ جو جویں وغیرہ جو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیٹس کے بالوں کے اندر جویں وغیرہ پڑ گئی ہیں اصل میں وہ جویں نہیں ہوتیں وہ فلیرز ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے ہوتے کیڑے ہوتے ہیں اور ان کے بالوں میں ان کے ہیرز میں بہت اچھی طریقے سے وہ ہوت کو چھپا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیٹس کے جو ہیرز میں اپنی بیماریاں ٹرانس میٹ کرتے ہیں کچھ ایسا سپیشل کیمیکل جو سا وہ ریلیز کرتے ہیں جس سے کیٹس کو بہت زیادہ اچنگ ہوتی ہے ہارش ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل جو سا وہ کیٹس کے اندر آ جاتے ہیں تو آج ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے پڑتے ہیں فلیرز اور ان کا اگر پڑ جائیں تو ان کے بالوں کے اندر سے ان کو کیسے نکالا جائے اور کیسے جو سا ہے ان کا کیر کی جائے کہ وہ دوبارہ اس میں نہ پڑیں اور کون کون سے مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جو سا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجئے گا تو بات کرتے ہیں فلیرز کے بارے میں فلیرز جو سا ہوتے ہیں اکثر کیٹس کے اندر پڑی جاتے ہیں سپیشلی میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیٹس کے اندر کہاں سے آ جاتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیٹس کو جو انسا ہے مختلف جگہ ایکسپلور کرنے کی عادت ہوتی ہے کبھی بیٹ کے نیچے کبھی سوفا کے نیچے تو اس طرح کر کے یہ چھوٹیوٹی جگہ پہ جانا بسان کرتے ہیں تو جسے کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ پلیسز پہ جب یہ جاتی ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ فلیرز وغیرہ چھپے ہوتے ہیں سپیشلی جن کے گھر میں کارپٹ وغیرہ ہے اور اس کے اندر یہ چھپ جاتے ہیں اور یہ انسانوں کے اندر بلکل نہیں رہ سکتے یہ صرف جانروں کے ہی ہے اور جانروں کے اندر ہی رہتے ہیں تو یہ اس ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جو جگہ گندی ہے گندگی والی جگہ پہ ہوتے ہیں اور پرانے سوفا جو گھر کے اندر سوفا وغیرہ ہوتے ہیں فرنیچر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں چھپے رہتے ہیں تو جیسے ہی یہ جو کوئی بھی کٹنز ہے وہ سوفا کے نیچے جاتا ہے بیٹھ کے نیچے جاتا ہے یا اس تا کی جگہ پہ یا کلین کے اوپر سوتے ہیں تو اس کے اندر یہ آ جاتے ہیں فلیرز وغیرہ اور یہ بہت جلدی ملٹیپلائے ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں یہ اپنی عبادی اتنی زیادہ بڑھا لیتے ہیں کہ کیٹ کے اندر بہت زیادہ آ جاتے ہیں صرف ایک فلیرز جو انسا ہے ایک پیر کیٹ کے اندر جانے کی دیر ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں بہت جلدی بڑھتے ہیں اور ان کی جو ایج ہوتی ہے وہ فورٹین ڈیز ہوتی ہے اور فورٹین ڈیز میں یہ ہوت کو اتنا ملٹیپلائے کر دیتے ہیں کہ یہ بہت آگے اپنی عبادی بڑھاتی چلے جاتے ہیں تو جگہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کن کن جگہ پہ ہو سکتے ہیں ان فلیرز سے ہوتا کیا ہے آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ آپ کی کیٹ میں فلیرز وغیرہ ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیٹ کو بہت زیادہ اچنگ ہوتی ہے ہارش وغیرہ اس کو ہوتی ہے اور کیٹ جونسا ہے بلکل انکمفرٹیبل رہتی ہے اور آپ کو بائٹ بھی کرنا شروع کر دیتی ہے اور اکثر آپ جب ان کو بالوں میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ ہوت کو بہت جلدی چھپا لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ہوگا کہ کیٹ کی سکن پر کچھ پیچز نظر آئیں گے بال اترے ہوئے نظر آئیں گے کیٹ ہر وقت ہارش وغیرہ کرتی ہے آپ کو نظر آئے گی اور اپنے بالوں کو جونسا ہے وہ چاٹتی ہوئی اور چباتی ہوئی بالوں کو اپنے دانتوں سے چباتی ہوئی نظر آئے گی تو ہر ٹائم ان کو ایریٹیشن وغیرہ ہوتی ہے اور سپیشلی جو چھوٹے کیٹن ہوتے ہیں ان میں تو ہون کی کمی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ فلیز جونسا ہوتے ہیں صرف کیٹ کا ہون چوزتے ہیں اور پھر اپنی عبادی بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے کیٹ کو اگر آپ بالکل اچھی طریقے سے چیک کریں تو ان کے بالوں میں آپ کو بلیک بلیک ڈسٹ بھی نظر آئے گی جو اصل میں فلیز کا ویسٹ میٹیرل ہوتا ہے جس سے اور فلیز کافی اپنے اندر سے کیمیکر ریلیس کرتے ہیں جس سے بہت زیادہ اچنگ ہوتی ہے کیٹ کو اور بھی بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں سکن کے ڈرائنس ہو جاتی ہے ریشز ہو جاتے ہیں سکن پر اور اچنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر کیٹس کے جو ڈارک ایڈیاز ہیں اگر تو وائٹ نہیں ہے کلر فول کیٹ ہے تو اس کے ڈارک کلر میں ہوگی اور اگر کیٹ وائٹ ہے تو پھر اس کے بلکل یہ گردن کے یہ نیچے یہ جو سا نا یہاں سے یہ والا ایریا اور کانوں کو پیچھو والا ایریا اس ایریا میں جو سا یہ فلیز وغیرہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور اور رہتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ تو تھے کہ فلیز وغیرہ کہاں سے آئے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں تو آپ اپنا ایریا جو سا وہ نیٹ ان کلین رکھیں اور اب اس کا ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو فلیز کا ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ نے سونا ہوگا کہ مارکٹ میں بہت زیادہ پرادکٹ آئی ہیں جس میں شیمپو ہے جس میں بہت زیادہ پاودر ہیں اور میڈیسن ہیں ٹیبلیٹس ہیں اور بھی بہت زیادہ پاودر جو پیکٹس میں آتے ہیں جس کو پانے میں ملا کے کہا جاتا ہے ان کو لگا دیں تو سیرپ وغیرہ بھی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب چیزیں جو ان سے ہیں کسی کام کی نہیں ہیں آپ کا کٹن الٹا جو ان سے مزید بیمار ہو جائے گا اس کا سٹمیک اپ سٹ ہو جائے گا تو اس کو کھانے کے لیے میں نہیں ریکمنٹ کروں گا کہ کوئی بھی اورل میڈیکیشن آپ دیں جس سے جو ان سے کیٹ کے فلیرز بغیرہ ہتم ہو جائے یا آپ اس کو کوئی انجیکشنز بغیرہ لگا لیں اس چیز کے لیے تو وہ بھی میں بلکل ریکمنٹ نہیں کروں گا تو پاودر بغیرہ ڈیفرنٹ مارکٹس میں آئے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے آپ بلکل فاسٹ اور منٹو کے اندر اس کو جو ان سے ان کا حاتما کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کے پاس وہ چیز پہ آپ کو کوئی دوائی وغیرہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ پھر بھی آپ جنسا ان کا فلیرز کا آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ اب میرے پاس یہ ایک ایڈ ہے تو اس کے اندر اس کے بالوں کے اندر مجھے فلیرز کا ڈاوٹ ہو رہا ہے کہ اس کے بالوں کے اندر ہے اور مجھے نظر بھی آئے ہیں ایک دو جنہوں نے ہوت کو چھپا لیا تو اب میں کیا کروں گا کہ اس کو سب سے ایفیکٹیو جو طریقہ ہے وہ ہے یہ سپری ٹھیک ہے فرنٹ لائنر سپری ہے باقی مارکٹ میں آپ کو وہ فلیرز کو کم بھی ملے گی جو کنگی ہوتی ہے جس سے ان کے بالوں کے اندر سے جو فلیرز بغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کنگی میں اٹک جاتے ہیں اس کے علاوہ کالرڈ بھی ملتا ہے فلیرز کو اٹریک کرتا ہے کالرڈ بغیرہ بہت ساری چیزیں مارکٹ میں اویلیبل ہیں لیکن سب سے بیس جو میں نے جس چیز کو سمجھا ہے اور میں نے اپنی کیٹس میں جو چیز فیل کی ہے کہ ان کو جب بھی فلیرز بغیرہ پڑے ہیں تو میں نے یہ چیز یوز کیا اور مجھے ہنڈر پرسنٹ ملے اس میں ایک فرنٹ لائن سپری آ جاتی ہے فرنٹ لائنر آ جاتا ہے میں فرنٹ لائنر یوز کر رہا ہوں تو اس کو کیا کریں گے کہ اس کے اندر جو سے میں سپری وغیرہ کر دوں گا اس کو تو جیسے ہی میں اس کے اندر سپری وغیرہ کروں گا تو آپ کو اس طریقے کو بالکل فالو کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ سپری کرنی ہے اس کے اندر جیسے یہ ہے اس کے اندر میں ایک اس کے کانوں کے پیچھے کرنا شروع کروں گا اور اس کے گلے کے نیچے سپری کرنا شروع کر دوں گا یہ ہے اب میں اس کو مساج کروں گا یہ اور اس کے سر پر مساج کروں گا جس سے کیا ہوگا کہ سر کے قریب اور گردن کے قریب جو بھی فلیرز ہیں وہ اس کو نیچے کی طرف چلے جائیں گے اس کے بعد پھر اس کی باڈی میں ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر یہاں پہ یہاں پہ اس سائیڈ پہ نیچے ٹانگوں کے قریب اور بلکل اس کی ٹیل پہ اب ساری باڈی پہ اس کا ہو گیا تو یہ میں اچھی طریقے سے اس کا مساج وغیرہ کر دوں گا تاکہ جتنے بھی فلیرز وغیرہ ہیں وہ اسی ٹائم ایک دم سے جونسا نا وہ within a few minutes یہ مر جاتے ہیں اب آپ نے اچھی طریقے سے اس طرح کر کے اس کو یہ لگا لینا ہے جیسے کہ اب میں نے اس کے فل باڈی پہ اچھے طریقے سے اس سپریے کو کر دیا ہے اب اس کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بعد ٹھیک ہے پندرہ سے بیس منٹ بعد میں اس کو نہلا دوں گا اور نہلانے سے کیا ہوگا کہ نہلانے والا شیمپو بھی جونسا ہے آپ نے وہ ہی یوز کرنا ہے جو فلیرز کو مارنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو وہ آپ نے شیمپو یوز کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس شیمپو سے نہلا دینا ہے تو فلیرز کا ہاتمہ ہو جائے گا اسی طرح پھر دو دن بعد دوبارہ سے آپ نے احتیاطاً ایک دفعہ وہی سپریے کر کے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ سے نہلا دینا ہے تو یہ مکمل ٹریٹمنٹ ہے جس میں فلیرز وغیرہ بلکل ٹوٹلی ہتم ہو جائیں گے اور آپ کی کیاٹ کو جونسا کوئی بھی مطلب نہیں ہوگا اور فلیرز سے فری ہو جائیں گے بلکل تو اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے آپ کے پاس اگر یہ فرنٹ لائنر سپریے نہیں ہے تو پھر بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو ہوم ریمیڈی وغیرہ بتا رہتا ہوں فلیرز کو ہتم کرنے کے لیے جو بیس چیز ہے جو اگر آپ گھر پہ کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں سب سے بیس تو میں آپ کو یہ سپریے ہی بتا رہا ہوں جو جلدی اثر کرتی ہے لیکن اگر آپ باہر وغیرہ نہیں جا سکتے ہیں اور آپ نے اس کو گھر پہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کا یوز کرنا ہے لیمن کا لیمن کے اندر ہوتا ہے سٹریک ایسیڈ سٹریک ایسیڈ ہوتا ہے وہ فلیرز ریپیلنٹ ہوتا ہے فلیرز کو بہت جلدی مار دیتا ہے اور وہ لیمون کا رس کے اندر ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی جو ساں گلاس لینا ہے اس کے اندر تین سے چار لیمون جو ساں ہیں وہ اس میں نچوڑ دینے ہیں ٹھیک ہے ایک گلاس کے اندر ٹھیک اور اس پانی کو کسی ایسے سپریے والے باٹل میں ڈال دینا ہے پورے اس کی باڈی پر سپریے کرنا ہے جیسے میں نے یہ کیا پوری باڈی پر سپریے کر کے مساج کر دینا ہی جب آپ نے اچھی طریقے سے مساج مساج کر دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہش در پر گھرش واش کرنے کے لیے برطن ہونے کے لیے جو سابن استعمال ہوتا ہے ایسیل لیمن میکس وغیرہ جو سابون ہے جو دش کو گھرش کرنے کلی اس тیم ہے اپنے وہ برتن دونے والا جو سابن ہے اس کو خومنٹ ہوس acontecer لے کے تو پانی کے اندر ڈبو دینا ہے ٹھیک ہے اس کو پانی کے اندر حل کرنا ہے جتنا آپ اس کو حل کر سکے جتنا پانی گھڑا آ سکے تو وہ والے پانی سے جونسا ہے اس کو اس کے اوپر ڈالنا ہے اور اس سے اس کو مساج کرنا ہے اسی پانی سے اس کو نہلا دینا ہے ٹھیک ہے جب وہ والا اس کو نہلانے کے لیے وہ والا پانی یوز کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پانچ سے دس منٹ وہ پانی لگا رہنے دینا ہے جو اس کے اندر برتن دونے والا سابون آپ نے استعمال کیا ہے اور اس سے پہلے تو ظاہرہ آپ نے وہ لیمون والا جو لیمون کا رسہ وہ سپری کیا ہوگا اس کے بعد آپ نے وہ جو برتن دونے والا سابون ہے اس کا جو پانی بنایا ہوگا وہ آپ نے اس کے اندر ڈال کے تو اس کے اوپر تو پانچ منٹ انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نہلا دینا ہے جس سے کیا ہوگا کہ فلیرز جن سے کافی حد تک ہتم ہو جائیں گے لیکن پھر آپ آپ ظاہرہ گھر کی چیز آپ یوز کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو دو سے تین دن آپ کو لگاتار روز جون سا یہ چیز کرنی پڑے گی تو جس سے کیا ہوگا کہ سارے کے سارے فلیرز بغیرہ ہتم ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ گھر کا وہ نہیں یوز کرنا چاہتے تو مارکٹ سے پھر یہ سب سے تیز ترین ہے دوسرا نمبر پر پھر وہ لیمون اور برتن دونے والا سابون ہے تو اس ٹریٹمنٹ سے آپ کی جو کیاٹ ہے بلکل فلیرز فری ہو جائے گی اور اس کے بالوں میں فلیرز بغیرہ نہیں پڑیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کیاٹ کے اندر فلیرز بغیرہ آئیں ہی نہ تو آپ کوکوناٹ آئل یوز کر سکتے ہیں کوکوناٹ آئل جون سے وہ اچھا ہوتا ہے فلیرز کو دور رکھتا ہے اور ان کا فر بھی جون سے تھوڑا تھوڑا سلکی ہو جاتا ہے تو ہلکا سا ان کے لیے سپیشل جو کوکوناٹ آئل ملتا ہے وہ آپ لے کے اس کی باڈی بھی مساج کر سکتے ہیں کوکوناٹ آئل سے جس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور ان کا فر بھی ٹھیک رہے گا اور کیٹ بلکل فلیرز فری رہے گی اور ہیپی رہے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ